بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students This is me Bilal Ahmed and you were watching my YouTube channel Al-Pakford says Students, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پاکستان سفرڈیز انسیکیوز کے پارٹ نمبر ٹین کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا So without wasting any time Let's start the video ہمارا فرسٹ ہمسیکیوز ہے My brother book was written by سنن my brother جو ہے یہ ایک بک کا نام ہے اور اس کا جو آتر ہے جو لکھنے والا ہے وہ ہے فاطمہ جناح یعنی option See is the correct here سنن فاطمہ جناح جو ہے یہ قادی آزم کی بہن ہے جس کو ہم مدر ملت بھی کہتے ہیں اب یہ جو بک ہے my brother اس میں فاطمہ جناح نے کیا لکھا ہے میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں یہ basically جو بک ہے my brother اس میں فاطمہ جناح نے بائیوگریفی بیان کی ہے بائیوگریفی لکھی ہے قادی آزم کی اب ہم آتے ہیں کہ جو بک ہے یہ کونسے لینگویج میں ہے انگلیش میں ہے اردو میں ہے پشتوں میں ہے arabic میں ہے کس لینگویج میں ہے تو basically اس فرنس یہ جو بک ہے یہ انگلیش لینگویج میں ہے اور for the first time یہ publish کیا گیا تھا 1987 کہ یہ آپ کو لازمی سے یاد ہونا چاہیے اور کونسی academy نے اس کو publish کیا تھا تو ایک academy ہے نونس کا دیازم academy اس نے for the first time اس بک کو publish کیا تھا نمبر 2 ہے ہمارا which of the following places is the earliest of pakistan یعنی ہمیں جو نیچے options دی گئی ہے اس میں most earliest place کون سا ہے یعنی وہ جگہ جس میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہو تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے مری یعنی option ہے اس تا correct here accuse نمبر 3 ہے ہمارا who abrogated 1956 constitution abrogated کہتے ہیں منسوخ کرنا یعنی 1956 کے constitution کو کس نے منسوخ کیا تھا تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے option c mean اسکندر مرزا سنونس اسکندر مرزا نے جو ہے 1956 کے constitution کو منسوخ کیا تھا اب 1956 constitution میں ایسے کیام strikes تھی جس کی وجہ سے یہ جو آئین تھا یہ مطلب منسوخ ہو گیا سنونس میں آپ کو تین بڑی بڑی وجہ بتا دیتا ہوں first جو وجہ تھی وہ تھی electorate issues یعنی بہت زیادہ electorate issues تھی جس کی وجہ سے یہ جو آئین تھا یہ منسوخ کیا گیا second جو reason ہے وہ ہے lake کا proper elections یعنی یہ جو آئین تھا اس میں proper elections نہیں ہوتے تھے and the third one is miss use of power یعنی جس بندے کے پاس power ہوتا تھا وہ اس کا غلط use کیا کرتا تھا جس طرح آج کل پاکستان میں ہے اور سنون 4 اگر میں آپ کو reason بتاؤ تو great power کا ہر بندے کو مطلب یہ تھا کہ مجھے power ملے تو اس کی وجہ سے جو 1956 کا constitution تھا وہ کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا use number 4 ہے ہمارا the largest railway workshop مغلپورہ is situated in یعنی سنون جو largest railway workshop ہے known as مغلپورہ یہ کہاں پر locate ہے کہاں پر situated ہے جس کا جو correct option ہے وہ ہے option d لاہور یعنی جو مغلپورہ workshop ہے یہ لاہور میں locate ہے number 5 ہے ہمارا who was the hero of park india 1965 war سنون 1965 میں انڈیا اور پاکستان کی درمیان ایک war ہوا جس کو ہم کشمیر war 2 بھی کہتے ہیں اور اس میں جو پاکستان کے hero تھے وہ تھے major as is butty یعنی option is the correct here سنونٹس بیسیکلی یہ ایک major تھے جس کا original نام تھا عزیز احمد یہ جو major ہے اور لاس میں بٹی لگاوا یہ ان کو حتاب ملے اور major as is butty جو ہے اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے تو جس کے بعد ان کو hero آپ پاکستان بھی کہا چاہتا ہے اب یہ جو war ہے پاک انڈیا 1965 war بسیکلی ہمارے پاس two pages میں ہوا تھا مطلب first page میں یہ تھا کہ 8 اپریل سے start ہو گیا تھا اور 30 جون پر یہ ہتم ہو گیا تھا مطلب دو تین مہینے کی جنگ تھی اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ اگسکو یہ start ہوا اور 23 سپتمبر کو یہ ہتم ہو گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو major as is butty ہے ان کو نشانی حیدر بھی ملا ہے 1965 war میں شہید ہونے کے بعد انہوں نے 1946 کو آرمی کو جوئن کیا تھا اور as you know کہ 1965 میں یہ فورت ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے تو وہاں ہی ان کی جوب ہتم ہو گئی اسیکیوز نمبر 6 سے ہمارا مخترمہ فاطمہ جنا head of the following occupation سنون مخترمہ فاطمہ جنا جس طرح میں نے اب کو کہا کہ قادی عظم کی سیسٹر تھی ان کو ہم مدرے ملت بھی کہتے ہیں اور ان کا جو occupation تھا جو پیشا تھا وہ تھا dentist یعنی option c is the correct here اسیکیوز نمبر 7 ہے ہمارا سرسائید احمدخان retired is a judging سروں نے دیکھیں اگر سرسائید احمدخان کی میں بات کروں تو بیسکری سون سر سید احمد حان کا صرف نام تھا سید احمد حان یہ جو سر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے سر یہ ان کو حتاب دیا گیا تھا اور انہوں نے کافی جوبز کی وی تھی پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں تھے پھر وہاں سے نکل کے انہوں نے وقالت کا پیشہ اپنایا اور پھر ریٹی سیونٹی سکس میں یہ ایز اجج ریٹائرڈ ہوئے ہیں یعنی اپشن سی اس تا کریکٹ ہیئر نمبر اٹھا ہے ہمارا قادی آزم فرسٹ وائف ڈائیڈ ان سنو دیکھیں فرسٹ اف فول ہم قادی آزم کی جو وائفز تھے ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں بیسکلی دیکھیں قادی آزم کے ہمارے پاس ٹو وائفز تھی ایک تھی ایمی بائی جنا اور ایک تھی رتن بائی جنا یا ڈٹر جنا اپسران فرسٹ وائف تھی وہ تھی ایمی بائی جنا جو ایٹین نائیٹی ٹو میں ان کی مطلب قادی آزم کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور ایٹین نائیٹی ٹرے میں یہ وفاد پا گئی تھی اپسرانٹ کامپیٹیٹیوب ایختیم میں یہ بھی آ سکتا ہے جو ایمی بائی جنا تھی جو فرسٹ وائف تھی قادی آزم کی ان کا قادی آزم کے ساتھ کیا ریلیشن تھا تو بیسکلی یہ قادی آزم کی گزن تھی اور یہ وفاد پا گئی تھی ایٹین نائیٹی ٹرے میں یعنی آپشن اے ایس تھا کریکٹ ہیر میری ہیوی تھی ایٹین نائیٹی ٹو کو اور ایٹین نائنٹی تری میں نے کی ڈیتھ ہوئی اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کچی عظم کی سیکنڈ وائب کیا نام ہے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ رتن بھائی یا پھر رٹر جنا نمبر نائنے ہمارا اپسلونٹ دیکھ کے ہم فرائزی مومنٹ کو سمجھنے سے پہلے پہلے اس کا توڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی یہ جو مومنٹ ہے یہ حاجی شریعت اللہ نے سٹارٹ کیا تھا یعنی آپشن اب سنوٹس اگر میں اس مومنٹ کے اس تحریک کے نام پہ فوکس کروں فرائزی مومنٹ بیسیکلی حاجی شریعت اللہ نے اس میں مسلمانوں کو اپنے فرائز جاننے پر بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے اس تحریک میں مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اگر آپ اپنے فرائز کو جان لو تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو اس لئے یہ تحریک شروع کی گئی تھی اور کب شروع کی گئی ایٹین نائنٹین کو اور کون سی جگہ میں سٹارٹ کی کی تھی اسٹرن بنگال میں نیوز نمبر ٹین ہے ہمارا مدل ٹنگ آف کادیازم وانس چونٹس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کادیازم ہمارا پاؤنڈر ہے ہمارا بانی ہے اور یہ ٹونٹی فائی دیسمبر ایٹین سے انٹی سکو پہ دا ہوئے ہیں سپتمبر یلیون نائنٹین فورٹی ایٹ کو ان کے ڈیت ہوئی ہے اور ان کی جو مدل ٹنگ تھی وہ تھی مجھرا تھی یعنی اوپشن ڈی اس تا کریکٹ ہیئر نیوز نمبر ٹین ہے ہمارا لاؤنگ گیس سرونگ پرائیم منسٹر اور پاکستان اس لاؤنگ گیس سرونگ پرائیم منسٹر اور پاکستان کے جو ہے وہ ہے لیاکت لیہان یعنی اوپشن ڈی اس تا کریکٹ ہیئر اپنے کمپیٹیٹیو ایگزیم میں اس کے الٹرنیٹ نیم بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جو لیاکت لیہان ہے ان کو ہم قائد ملت یا شہید ملت بھی کہتے ہیں جنہیں نے نائنٹین فوٹی سیان سے لے کے نائنٹین ففٹی ون تک ایز پرائیم منسٹر پاکستان پر حکومت کی ہے اور اکٹوبر سکسٹین نائنٹین ففٹی ون کو اسن کو اساسینیٹ کیا گیا تھا نمبر ٹیل فے ہمارا دبک خطباتی احمدیہ اس ریٹن بائی سنسے جو ان سے کیوز ہی آپ لوگوں کا ہومورک ہو گیا اس کا آپ نے مجھے مسلم لیگ واس فاؤن جو ہمارے پریبیئس فیوٹیو تھی پاکستان سٹڈیز ایم سکیوز پارٹ نمبر نائن اس میں ہم نے دیکھا تھا جو کنگریس ہے وہ کہاں پر پایا گیا تھا میں نے کہا تھا بومبائی میں اور ایٹین ایٹی فائب کو اب اس ایم سکیوز میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ ہے مسلمانوں کی جو پارٹی تھی وہ کب مطلب بنی کہاں پر بنی تو اس کا جو کوریکٹ اپشن ہے ان کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے خواجہ سمی اللہ اور کاری ازم نے مسلم لیگ کو نائنٹی سکسٹین میں جوائن کیا تھا نمبر فورٹین ہے ہمارا which is the second most beautiful capital in the world یعنی دنیا میں سب سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پیارا کپٹل کون سا ہے تو اس کا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اسلام آباد یعنی اپشن ڈی اس تا کوریکٹ ہیر اسکیوز نمبر ففٹین ہے ہمارا blank was the first wife of کاری ازم سنجھ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کاری ازم کی جو first wife تھی وہ تھی امی بائی ان یوکشن ڈی اس تا کوریکٹ ہیر اب مجھے اس کے پرونانسیشن کا نہیں پتا کہ اس کا پرونانسیشن کیا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ امی بائی ان کے first wife تھی جو 1892 میں کاری ازم کے ساتھ ان کی میری بیتی میریج ہوا تھا اور 1893 میں یہ فورٹ ہوگی تو سنجھ جتے آج کے ہمارے پاکستان سٹیڈیس کے امسیکیوز امید کرتا ہوں آپ کو آج کے امسیکیوز کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی confusion ہو کوئی doubt ہو تو مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ